جگہ ایک ہے یہاں پہ آٹھ بجنے والے ہیں اور یہاں پہ ساڑھے آٹھ ہونے والے ہیں اور یہ ٹائم شو کر رہا ہے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا اسلام علیکم پاکستان ایمیزر سٹوڈیو کے طرح سے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ زیشان امجد اور جیسا کہ آپ نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ ہم کس طرح لاہور سے پنڈی پنڈی سے مزفر آباد اور مزفر آباد سے کیرن اور پھر کیرن سے اپر نیرلم میں ہم نے نائٹ سٹیکیا اس ٹائم ہم لوگ اپر نیرلم میں موجود ہیں اور بوس میری آنکھوں کے سامنے جو سین ہے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ کل شام کو تقریباً اثر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم تھا جس وقت ہم لوگ یہاں پر آئے لیکن اس ٹائم جو سین ہے کمالک ہے اور آج کا ہمارا جو پلان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہم یہاں سے نیچے جائیں گے کیرن اور کیرن سے پھر وہی لوکل ٹرانسپورٹ جو آئے گی مزفر آباد سے اس میں بہٹھ کے ہم کئل جائیں گے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہماری میری یہ جو سیریز ہے اس میں ہم ٹوٹلی جتنا بھی سفر ہے وہ لوکل ٹرانسپورٹ میں کریں گے کوئی ہم جیپ نہیں یوز کریں گے اور اس ٹائم آپ کو میں سین دکھاتا ہوں وہ سامنے انڈیا کی پوسٹ مقبوضہ کشمیر کی پوسٹ بھی نظر آ رہی ہے اور سامنے دریائے نیلم اور ادھر پاکستان ملی سائیڈ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ جو منظر ہے زبردست ہے یہ دیکھیں یہ صبح صبح کا چھے بجے ہیں ابھی اور یہاں کا جو منظر ہے وہ دیکھیں اور یہ سامنے نیچے آپ کو کے لیفٹ سائیڈ پہ انڈیا کی پوسٹ نظر آ رہی ہے یہ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں انڈیا نوکوپیڈ کشمیر اور یہ دریائے نیلم اور یہ ساری سائیڈ جو ہے وہ پاکستان کی ہے ابھی ہم نیچے جائیں گے کیرن وہاں سے بھی آپ کو پاس سے جا کے مقبوضہ کشمیر دکھائیں گے تو جی ویورز کافی ٹائم ہو چکا ہے ابھی جو گاڑی نیچے آنی ہے وہ تقریبا اس کو آٹھ بجے اس گاڑی نیچے آنا ہے تو ہمارے پاس ابھی یہ گھنٹہ ہے جس میں ہم ناشتہ کر لیں گے اور اس ہوتل کے ریٹس اور یہاں پہ جو بھی کھانے ہیں اس کے جتنے بھی ریٹس اور لاہور سے یہاں تک کیرن آنے تک جتنے بھی ایکسپینسز تھے وہ سارے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائیں گے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ اگر ایک سنگل پرسن بھی اگر لوکل ٹریول کرنا چاہے تو وہ کس طرح یہاں پر آکے ٹریول کر سکتا ہے جی ویورز اس طرح کے سفر میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ایک تو یہ جو سفر اور یہ جو گرینری اور یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے چشمیں آپشار اور یہ جو پانی اس کی چلنے کی آواز پرندوں کی شور بہت ہی زبردست نظارہ پیش کرتا ہے اب یہ یہاں سے ہم نیچے جا رہے ہیں تقریبا ہمیں یہ دھائی کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ پیدل ٹریک کرنا پڑے گا آتے ہوئے تو ہماری خوش قسمت ہی تھی کہ ہمیں ایک جیپ مل گئے اس میں ہم لوگا نے لفٹ لے لی لیکن اب بھی نیچے جاتے ہوئے ہے مزدہ دار سین لیکن یہ جو گروپ پہنا ہے یہ مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا بار بار تن کر رہے ہیں واہ ہلو اور کیا یہ کیا چاہ رہا ہے یہ سین چک کریں کتنا ہی زبردست اور اب یہ ہم بیچے جا رہے ہیں سارے واہ 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 یہ نزارہ چک کریں اور یہ جو گلتی ہے ہم لوگ کھار رہے ہیں یہ آپ نے کبھی نہیں کرنی ہم نے وہ سڑک چھوڑی ہے اور ہم نے یہ شورٹ کٹ اپنانے کی کوشش کی ہے اور یہ مجھے لگ رہا کہ بہت زیادہ خطرنا کام ہو گیا ہے اور ابھی یہ سلپ ہو رہے ہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے اور میں سے ہی کہہ رہا ہوں یار کافی خطرناک یہاں سے گزر جائیں گے یہاں سے گزر جائیں گے یہاں سے یہاں سے آنے ہیں کیا کر رہے ہیں یہاں اور یہ جو سین ہے کافی تھوڑی سی اس طرح کی چھوڑ چھوڑی جو گلتی آپ نے بلکل نہیں کرنی آرام سے سڑک سے آئیں اور ٹائم لے کے آئیں یہ چھوڑ چھوڑی گلتی بلکل نہیں کرنی جو گلتی ہم لوگوں نے کی ہے یہی گلتی ہم لوگوں نے گبین جبا بھی کی تھی یار یہ پتھروں سے نہیں سہی یار پتھر سلپ ہو جائیں گے یار یار مان لو میری بات نہ جاؤ یہ دیکھا یہ گلتی آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی یہ گلتی آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنی یہاں پر ابھی نیچے جا کے پھر آپ کو دریاء کا view دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ویلی ٹیکرز کیرن ریزورٹ ابھی ہم کیرن میں پہنچیں اور یہاں سے ابھی ہم جائیں گے دریا کے پاس بلکل اور دوسری سائٹ پہ بلکل مقبوضہ کشمیر انڈیا بسیکلی ہے وہ مقبوضہ کشمیری یہ دیکھیں ازاد جمہو کشمیر فورسٹ ڈپارٹمنٹ اب یہاں سے ابھی ہم کوشش کریں گے کہ کہاں سے جائیں دوسری سائٹ پہ ہم نے جانا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اب یہ تقریبا ہم دریا کے پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ ڈیزورٹ ہے لیکن ہمیں جو جگہ پسند تھی وہ تھی اوپر جو یہاں پہ کیمپنگ پہ آپ کر سکتے ہیں وہ دوسری سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جگہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن ہم نے پریفر کیا اوپر رہنا کیونکہ اوپر والا جو ویو ہے وہ زیادہ زبردست ہے یہ والا ویو بھی ہے زبردست لیکن اوپر سے جو ویو نظر آتا ہے وہ زیادہ ہی زبردست ہے اور ابھی ہم بالکل ہی تقریبا LOC پہ ہیں لائن آف کنٹرول اور یہ جو بارڈر ہے اور یہ صرف اور صرف یہ دریا ہے اور دریا کے دوسری سائٹ پہ دریا کے دوسری سائٹ پہ یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے آپ کا دریا اور یہ ہے ہدر والی سائٹ آپ کی پاکستان یہ جیسا کہ آپ پاکستان اور ارازاد کشمیر کا دیکھ سکتے ہیں فلیگ لگیا ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ سامنے ہے مقبوضہ کشمیر انڈیا اور یہ دیکھیں آپ انڈیا کا فلیگ ہوا نہیں چاہلی نہیں تو نظر آتا واو یار یہ سین زندگی میں ایک بار آپ کو لازمی ٹرائی کرنا چاہیے یہ بہت ہی زبردست سین ہے یار امیزنگ پاکستان دریا مقبوضہ کشمیر امیزنگ یار یہاں پر آپ کو لازمی آنا چاہیے واو we love نیلم نیلم ویلی ادا کر رہے نیلم نہیں تو کیسا لگا آپ کو یہ سین بہت ہی زبردست یہ ویو ہے یار کشم سے امیزنگ ویو ہے اس طرح کا ویو میں نے اپنی زندگی میں میں نے ہر جگہ پر ٹریکنگ کی میں نے ہر جگہ کی ویڈیو پر نائی میں نے ہر پاکستان کا ہر کون نہ دیکھا لیکن یہ جو جگہ کشم سے امیزنگ ہے ایک سائیڈ پر پاکستان جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے دریائے ریور سوری دریائے ریور کہہ رہا ہوں ریور نیلم جس کو ہم دریائے نیلم کہتے ہیں لیکن انڈیا سے یہ دریائے آ رہا ہے اور اس کو کہتے ہیں گنگا کشن انڈیا کے لوگ اس کو گنگا کشن دریائے کہتے ہیں اور ہم اس کو دریائے نیلم کہتے ہیں اور وہاں پر دیکھیں انڈیا والی سائیڈ پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے کیم بنے ہوئے ہیں لیکن انڈیا کے مقابلے میں مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں جتنی پاکستان میں یہاں پہ اس ٹائم ٹوریزم ہے اتنا ٹوریزم دوسری سیٹ پہ ہمارے نہیں ہیں تو بہت ہی زبردست جگہ یہ ساری جگہ دیکھیں میرے پیچھے امیزنگ یار میں تو دل نہیں کر رہا یہاں سے جانے کو لیکن پھر بھی ہمیں جانا پڑے گا یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا آپ لوگ سکردو دیکھتے ہو آپ لوگ ہنزہ دیکھتے ہو گلگت بلتستان لیکن یہ جو ویو ہے میں آپ لوگوں کو ہائیلی ہائیلی ریکمنڈ کروں گا کہ یہاں پر لازمی آئیں یہ ویو دیکھنے کے قابل ہے یہ انڈیا کا فلیک بہت ہی زبردست ویو ہے جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن جانا پڑے گا ہمیں آگے کیونکہ سب کچھ دکھانا ہے آپ کو بہت ہی زبردست اور امیزنگ بیو ہے یہ دیکھیں جگہ ایک ہے یہاں پہ آٹھ بجنے والے ہیں اور یہاں پہ ساڑھے آٹھ ہونے والے ہیں اور یہ ٹائم شو کر رہا ہے پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کا صرف ایک دریاء کا فاصلہ ہے اور ٹائم زون دیکھیں ڈیفرنٹ شو کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آٹھ بج گئے اور یہاں پہ ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ابھی ہم نیچے آ چکے ہیں ناشتے کے لیے اور یہاں پر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ روچیں بہترین قسم کا ناشتہ اور مکول قیمت میں آپ کو ناشتہ ملے گا اور ہم نے یہ دیکھیں چنے یہ تو دیکھنے میں ہی بہت زبردست لگ رہے ہیں اس نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور اس نے ناشتہ شروع کر دی یہ آمیلٹ اور ساتھ یہ پر آٹھ ہے یہ چیک کرتے ہیں چنے بہترین لگ رہے ہیں لہور جیسی وائپ دے رہے ہیں چنے چنے مزی گیا نا پہلی رکھی ایسی چنے دبارہ فوکس کرتے ہیں بھی چنے پہ پروپر ایک گریوی ہے یہ ہے یہ ریکھ سکتے ہیں آپ لو یہاں پہ یہ کیمرا سکتے ہیں پروپر گریوی ہے کمال ہو گیا نوہر کی عادل اس طرح کا ناشتہ اور ایسی انوارمنٹ اور ایسے دوست بھائی زبردست چلیں بھی ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے اپنا کیل اور اڑن کیل کا سفر جاری رکھتے ہیں کیرن سے کیل کا راستہ کتنا خطرناک ہے کیا آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ہماری اگلی اپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں